بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیسپانٹر کے جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شمدید کہتا ہوں آن دوستو اسلامیات کلاس سیون پارٹ نمبر تری اپلوڈ کر لیتے ہیں دو پارٹ سال لڑی ہو چکے ہیں اور یاد رکھیں کہ کلاس فور فیبت اور سیکس کے اسلامیات آل لڑی میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو چلیے آج کا پارٹ شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر تین اور ایکسرسائز شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے مسلمانوں نے قریش مکہ کی بے پناہ مظالم برداشت کی حجرت مدینہ کے بعد مکہ کے کافر وہ مشرق ہو گئی کسی اس کے مشاہد اسلام مخالب تمام زور اور قبائل سے آپشن باگ کریکٹ آپشن ہے اسلام سے قلب اسلام سے قبل عرب میں قبیلوں کے آپس میں جاری رہتے تھے سال ہا سال تک جنگ جدل اور آگے کوئی سچندے کے دوستو مدینہ پہنچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو متحد کرنے کے خاطر مواقعات قائم کی تھی عیسائیوں کے ایک لاکھ کے رشکر کو مسلمانوں کے تیس ہزار کے چھوٹے سے لشکر نے میدان سے بغیر جنگ کے بانگنے پر مجبور کیا دشمن نہ آیا تو کئی ہفتے انتظار کے بعد واپس ہوئی تو وہ غزوہ موتہ کی بات ہے یہ اور آگے کی بات دیکھیں دوستو آپ کے قائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کی گے پرعمر اور محفوظ معاشرے میں ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سپر کرنے والی عورت کو ذرا خوف نہیں تاکہ اس جت کا قیمتی زیورات کے لٹ جانے کا نکس ایکسرسائز دیکھیں دوستو اپنے مزاج یا پسند کے خلاب کسی بھی بات یا عمل کو بغیر شکوہ کے برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی گھر کے دروازے پر کانٹے ڈالتی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے کون ابو لہب کی بیوی نکس دیکھیں دوستو مکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سخت تکلیپیں دی گئی کب تک تیرہ برس تک مکہ کی زندگی تیرہ برس ہے اور مدنی دس برس ہے نبیریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمان کے مطابق جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا اور نکس دیکھیں کسی کی مدد کرتے ہوئے مہازماری نظر ہونی چاہیے رضا ہی اللہ ہی نکس ایکسرسائز دیکھیں مختلف پتوحات کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مالی غنیمت دے دیا جاتا ہے کس کو دے دیا جاتا ہے ضرورت بندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تا کجور کے خوش پتوں کا نکس دیکھیں ایک پسٹن دیکھیں سب سے پہلے خلیفہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر اور مالدار آدمی تھے آپ رہتے تھے ایک چھوٹے سے کچھے مکان میں حضرت عمری پاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے کئی ممالک کا عکمران ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزارتے تھے نیکس پسٹن ہے کہ سادگی اور قناعت کی مدد سے معاشرے میں اعتدال کو قائم رکھا جا سکتا ہے نیکس ایکسرسائز دیکھیں گپتگو کے معنی ہے بات چیت کرنا بات چیت کرنا نبی علیہ سلام بات سمجھانے کے لئے بات کو دو بار دہرہ دیتے یہ بات انتہائی اہم ہے اور آگے دیکھیں حدیث کے مطابق حدیث کے مطابق جنت اس شخص کو جنت کی زمانت ہے جو حق پر ہونے کے بوجود جگڑ سے باز آئے حدیث کے مطابق نماز اللہ کی پاک برطری بڑھائی اور دعا پڑھنے کا نام ہے نیکس پیسچن ہے کہ قرآن مجید کے مطابق سب سے بوری آواز گدے کی ہے سب سے بوری آواز گدے کی ہے نیکس ہے کہ میانہ روی کا مطلب ہے درمیانی راہ پر چلنا کہتے ہیں کہ جس نے میانہ روی احتیار کی وہ کبھی مطلس نہیں ہوگا محتاج نہیں ہو سکتا میانہ روی سے کام لینے والا اور نیکس کہ اسلام میں اجازت نہیں کس چیز کی اجازت نہیں ترک دنیا کی خرچ کرنے میں حد سے بل جانی کو اسراب کہتے ہیں پذل خرچی یا اسراب اور نیکس کہ دوستو ضرورت پڑھنے پر بھی خرچ نہ کرنا کہلاتا ہے کنجوسی اور اگر ایک ساتھ دیکھیں سخاوت کا مطلب ہے سخاوت کا مطلب ہے اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنا اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنا قرآن مجید میں نیکی کو اختیار کرنے کا ایک راستہ قرار دیا ہے سخاوت کو بخل کا دوسرا نام ہے بخل کا دوسرا نام کیا ہے کنجوسی بخل کا سب سے بڑا سبب محبت مال کی ہے مال کی محبت بخل کا سبب ہے بخل کی وجہ سے انسان محروم ہو جاتا ہے ایمان سے اور آگے دیکھیں ایکس ایکسرسائز کو کسی بھی کام کی کامیابی کی لئے ضروری ہے پختہ ارادہ اور آزم نکس کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ کے خدمت میں حاضر رہے کس چیز کے اور صرف علم کے خاطر علم حاصل کے یعنی اور یہی وجہ کہ سب سے زیادہ احادیث ابو ریرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہیں حضرت جبریل علیہ سلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی کے پاس حاصل وقل سوالات کیے اسلام ایمان اور احسان کے بارے میں آگے کرسچن دیکھیں جناب علی جسم کو توانہ اور چس رکھنے کیلی ضروری ہے کیل خود ذہنی اور جسپانی لیاس تندرس انسان اچھے طریقے سے حاصل کرتا ہے علم کو نیکس ایک سرسائج دیکھیں دوستو نمود و نمائش کا مطلب کیا ہے دکاوہ کرنا اسلام سے پہلے لوگ غرور تکبر کا اظہار کیا کر دیتے اپنی شجاعت و بہادری پر نیکس تکی جناب علی جس نیک کام میں یہ غرص شامل ہو جائے کہ لوگ اسے دیکھیں اور تاریخ کریں ایسا عمل خالی ہو جاتا ہے اخلاص سے نماز جیسی نہائیت اچھے عمل میں بھی اگر کاری شامل ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے نماز بھی زائی ہو جاتی ہے اور احادیث کے مطابق جس نے دکھاوی کی نماز پڑی اس نے شرک کیا تو یہ تا دوستو آج کا پارٹ لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تینک یو فور وچ